یہ کمی کسی اور کی نہیں ہماری آپ کی کمیہ ہے ہم نے مزار شریف پر ڈینس بھانٹی کرانا شروع کر دی ناٹک کرانے شروع کر دیئے ہم نے شکھلی بھلانا شروع کر دیا ایک بات سنیئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا جو رو کی مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم تو آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں حضرات آلہ حضرت کی شائری کا کوئی جواب نہیں ہے ہر ہر شیر آلہ حضرت کا اس کے مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے آلہ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے آپ کو معلوم ہے جس نے آپ کی خاطر پوری زندگی کو یعنی کہ نبی کے عشق میں قربان کر دیا اپنے آپ کو قربان کر دیا آلہ حضرت خود فرماتے ہیں اے لوگو آلہ حضرت یہ کہتے ہیں امام احمد رضا کے دل کے تو ٹکڑے کیا جائیں ایک دل پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے دل کے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ آلہ حضرت ہے جن کا کوئی جواب نہیں آج جہاں ارس ہوتا ہے آلہ حضرت کو یاد کیا جاتا ہے جہاں جلسہ ہوتا ہے آلہ حضرت کو یاد کیا جاتا ہے جہاں اولیاء اکرام کا سکر ہوتا ہے آلہ حضرت کو یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ آلہ حضرت نے اس سنیت کو بچایا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سنیت کو بچانے کے لیے آلہ حضرت نے اپنی قیبی کا سمین کو بیچ ڈالا تھا کس لیے بیچا تھا تاکہ نبی کا دین عام ہو جائے نبی کا دین بچ جائے نبی کا دین آگے بڑھ جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج لوگ پریشان ہیں پریشانی کے عالم میں مفترہ ہیں ایسے ایسی بیماری آ رہی گئے تاکہ لوگ سوچ رہے گئے وہ لوگ یہ کیا رہے گئے آج سے پہلے اس بیماری کا ہم نے نام نہیں سنا آج سے پہلے اس بیماری کا بیماریہ کہاں سے آ رہی گئے یا نئی سے نئی بیماریہ کہاں سے پیدا ہو رہی گئے آپ کو کس معلوم ہے آپ کو کم پتا ہے یہ کمی کسی اور کی نہیں ہے یہ کمی تمہاری ہے یہ کمی ہماری ہے یہ کمی تیری ہے یہ کمی میری ہے تم تو ہوگے بولانا کیسے نہ سنئے قرآن کہتا ہے وَمَا اصابا کم بھی مصیبت وَمِ مَا کَسَبَتْ عَيْدِيكُم وَمَا اَبْرُوا الْقَسِيرُ آج میں جو دن دیکھنے کو بھی لگا ہے یہ کسی اور کی کمائی نفیق ہے تمہارے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس دن تم سج سے بن جا جائے دنیا کی کیا میاں بیاں تمہارے قدموں میں آجادی نعرے تقبیل نعرے رسالت علماء اہل سنت خورس مقدس نعرے تقبیل نعرے رسالت یہ کمی کسی اور کی نہیں ہماری آپ کی کمیہ ہے ہم نے مزار شریف پر ڈینس پرلڈی کرانا شروع کر دی ناتک کرانے شروع کر دیئے ہم نے سیکس حلی بھولانا شروع کر دیا قبولی کرانا شروع کر دیا ایک باس سنئیے جس درگہ کے اندر قبولی کا پروگرام ہوتا ہے اللہ کا ولی مزار سے نکل کر دوسری طرف جلاجاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو آپ کیا جنتے ہو اس لیے کہ اللہ کا ولی تو آپ کے دل کا حال جانتا ہے آپ کا حال جانتا ہے کیونکہ پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے مورید کو پریشانی سے بچا لیتا ہے آج انسان پریشان ہے وہلے گورمنٹ نے پریشان کر دیا سرکان نے دکت میں ڈال دیا کان کھول کے سنیے ہر مسجدے بیران پڑی گئے خانکائیں بیران پڑی گئے مدرسے بیران پڑے گئے مدرسوں میں جو بچے پر رہے گئے وہ بھی ممپلی بیچنے والوں کی بچے ہیٹو چلانو والوں کی رکھتے بیرسہ چلانے والوں کی بچے امیر کون پڑھاتا ہے اپنے بچے کو امیر کون پڑھائی گا اپنے بچے کو اس لیے کہ امیر جانتا ہے اگر بچے کو حافظ بنا دیا مات سے ہزار کی تلقہ ملے گی دس آیار کی تلقہ ملے گی غلام بن کے آدمی میں کام کرنا پڑے گا آخر کار دیکھئے حافظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے جب قیامت برفا ہوگی لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا حافظ قرآن کی سان وہ ہوگی حافظ قرآن جنت کی طرف جا رہا ہوگا سامنے سے ایک آدمی آ جائے گا وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا ہاتھ پکڑ کر کہے گا اے حافظ قرآن آپ مجھے جانتے نہیں ہیں نارے رسالت جب قیامت برفا ہوگی جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے ایک حافظ قرآن کا ایک بندہ ہاتھ پکڑے گا ہاتھ پکڑ کر کہے گا بولے اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہو آخرکار مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو حافظ قرآن کہے گا بولے آخرکار میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو وہ حافظ قرآن سے وہ بندہ عرض کرے گا بولے حافظ جی مجھے بھول گئے میں تمہیں نہیں بھولا ہوں بولے کون ہو بولے ایک مرتبہ میں نے آپ کے لیے بسو کے لیے پانی دیا تھا ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا ایک مرتبہ نباس بنایا تھا حافظ قرآن کہے گا بولے تو کہاں جا رہا ہے بولے میں جہنم میں جا رہا ہوں حافظ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا اور اس سے یہ کہے گا تیرے جتنے عزیز و عقارب ہیں سب کو بلالے آج تیری سفارش رکھی ہوگی تیرے پورے خاندان کی سفارش ہوگی یہ علیموں کی قدر ہے حافظوں کی قدر ہے حضرات دیکھئے میرے پوراً بعد شائر اسلام شان عرب صاحب آئیں گے ان کے بعد مفتی غلفام صاحب آئیں گے یہ پروگرام اصلاح محاصرہ کونفرنس ہے جن سے اللہ اسی کے تعلق سے مفتی محمد غلفام رہی صاحب قبلہ کہ آج تقریر ہوگی آپ لوگ اتمنان رکھئے آپ لوگ بیٹھئے اپنے اخلاق اچھے کی دیئے کردار اچھے کی دیئے ظاہر میں مسلمان بن جائیے فاطن میں مسلمان بن جائیے ایسے مسلمان بن جائیے جس دن تمہارا بھی سال ہو کے تمہارا جنازہ نکل کے جا رہا ہو ہر دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے کس کا جنازہ جا رہا ہے یہ توئی اور نہیں ہے نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے استغفراللہ ربی من کل زمزی واتو بلائی ایک بار بار بردی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم